جیسے لیکنہ میں ہوں پرلیس سنل بھردواج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پہند پسندیدہ کارکرم آج کا گڑھ لکھ آج کے گڑھ لکھ میں ہم آپ کو راشیوں کی جانکاری دیں گے ساتھ میں بتائیں گے آپ کو گڑھ لکھ ٹپ اور آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گڑھل کا پھول کیا فائدہ کرتا ہے اور آج صدا بہار کے پھول کی بھی بات کریں گے صدا بہار کے پھول سے کیا آپ کو کون سی بیماریاں کریں راہت مل سکتے ہیں تو بینا دیر لگائے شروع کرتے ہیں آپ کہ ہی اپنا خاص کارکرم آج کا گڑھ لکھ آپ کے گڑھلی کے اندر چھٹا بھاؤ کیا روک کا نیمنٹرہ تو نہیں دے رہا کیا اس کے اندر راہو یا کیتھو کی یوتھی تو ایسا یوگ تو نہیں بنا رہی کہیں سورے اور چندرمہ کے ساتھ کئی گرہن یوگ بننے سے روک بہت زیادہ تو نہیں بڑھ جائے گا کیا ہے اس کا نیواران کس پرکار سے اپائے کریں چھوٹا سا اپائے کرنے سے اپنے جیون میں سفلتا پراب کر لیں بینا دیر لگائے کال لگاؤ مگر ٹی وی کا والو بلکل کم کرتا ہے آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 18001026303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120-464-6332 0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں آج کا پانچہ 12 جون 2018 اور دن منگلوار آج کا نقشت رہے گا کرتی کا نقشت آتریو شیطی تھی کس ملماس کا چل رہا ہے جیشتہ مہینے کا اور یوگ کی بات کریں سکرگ یوگ ہے چند وقت بھرمن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے خشب راشی راوکال کا سمجھ رہے گا تین ویسے لے کر ساڑھے چار بری اب بات کریں گے آپ کی راشیوں کی اور میش راشی میں آج گوچر کیسی تھی کیا کہتی ہے یہ جب میش راشی والے بہت دنوں سے پریسان ہو رہے تھے کہ ہمارے پہ کیا یوگ چل رہا ہے ایک تو نقاراتمک اپنے اوپر اونچا حاوی نہ ہونے دو پوجیٹیف تھوٹ آپ کو رکھنی ہوئی پوجیٹیف تھوٹ آپ کے لیے بہت فائدہ کریں دوسروں کی مدد آپ نے کری ہے تو وہ آج آپ کے فائدے بند رہے گی وہ بھی آپ کے لیے کلیان تالی رہے سکتے ہیں صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ کی تو اورنج رنگ آپ کے لیے بہت زیادہ صبح ہے اور نو کا آنگ تو لکھ کر اپنے پاس رکھ لو وہ بڑا کلیان تالی رہنے والا ہے بات کر لیتے ہیں شکر کی راشی ہے آپ کے سواست میں تھوڑی سی گراوٹ آ سکتی ہے پچھلے دنوں آپ نے کچھ گڑ بڑی کری ہوگی خان پین میں تو اس سے گراوٹ آ سکتی ہے مگر ایک بات بہت اچھی ہے آپ کے ساتھ بہت ایک سادنوں کی بڑھوٹی ہونے کے یوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک اچھی خبر ہے اور صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں آپ کی تو پیلا رنگ آپ کے لیے بہت زیادہ صبح ہے اور سات کا آنگ تو بہت کلیان کلی رہے گا چلے بات کر لیتے ہیں میتھون راشی والوں کے لیے گوچر کی کیا کہتے ہیں آپ کا دم پتے جیون سکھ میں ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس پچھلے دنوں اگر کچھ ہنگ بن چل رہی تھی تو وہ معاملہ سلٹ سکتا ہے یہ اچھے یوگ سنکیت ہیں آپ کے لیے اچھا شام کو گھر میں خوشیوں کا واتورن لوٹ آئے گا یہ اچھے سنکیت آپ کو اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ آپ کے پورو یوگ اچھے بات کر لیتے ہیں رنگ کی خلقہ ہرا رنگ آپ کے لیے جاسوب رہنے والا ہے اور چوبیس کانک تو لکھ کے رکھ لو اپنے پاس بات کر لیتے ہیں کرکراسی میں کرکراسی والوں کے لیے پریم سمبندوں میں ادھک نہا آنے کے سب تھی اور وہ نکھر جائیں گے اچھا اس سے من پرسند ہوگا وہاں چلاتے سمیں بس آپ تھوڑی ساب دھانی بڑھتے ہیں کیونکہ وہاں چلاتے وقت آپ بہت زیادہ جلدی بازی میں نہ جائیں خوش اور ہر سو لاس میں کہیں وہاں سب رنگ کی بات کر لیتے ہیں تو کریم رنگ آپ کے لیے بہت سب ہے پورٹی فائیو کانک تو آج آپ کو لکھ پرسنٹیز آپ کی بڑھا دے گا بات کر لیتے ہیں اگلی راشی سنگ راسی کی جب بات کر رہے ہیں تو سنگ راسی والوں کے لیے آج تھوڑے سے ان کو سنکیت ہے اور وہ ہے کہ دھوکے باجوں سے وقتیوں سے ایسے وقتیوں سے تھوڑا آپ کو ساب دھان رہنے کی آپ سکتا ہے گوچل کی استیدی تھوڑے آپ کی اتنی انکول نہیں بنی ہوئی ہے تھوڑا آپ ساب دھانی بڑھتیں گے تو آپ کے لیے وہ معاملہ ٹھیک رہے گا اجیون ساتھی کی بات کریں تو اس کی بھاونہ وقت تھوڑا سممان کرو کبھی کبھی پتنی یا پتی کہتے ہیں تو مان لینا چاہیے ان کی باتوں کو کبھی کبھی سچ بھی نہیں کرتا ہے صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں تو سنہرہ رنگ آپ کے لیے بہت زیادہ صبح ہے اور تیز گانگ تو لکھی رہنے والا ہے آج کے لیے بات کر لیتے ہیں کنیہ رشی کنیہ رشی والوں کے لیے گوچر کی استیدی کیا کہتی ہے اچھا ودیارتی من لگا کر اگر پڑھائی کریں تو ان کے پاس پوڈیٹیو ریجٹ آنے کی سنبھاونا دیکھ میں کو مل رہی ہے کیونکہ وہ پوڈیٹیو ریجٹ ان کے لیے بہت فائدے بند رہیں گے بھئی ان کے ہی شخصہ تو انہی کے کام آنی ہے نا انہی تھا پرنام فراب آسکتے ہیں پڑھائی میں من لگانا بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو ہائر پوچٹ چاہیے دماغ میں سوچ کے یوں ان کے ایسے بات کر لیتے ہیں ہرا رنگ ان کے لیے بہت زیادہ لکھی ہے اور اٹھائیس کا نمبر تو پنفیٹنس لیبل کو بہت ہائی کر دے گا تو ان کا پڑھنے میں من بھی لگے گا اور پنفیٹنس لیبل ہائی بھی ہوگا بہت دیر سے ہمارے کولرز پر تیشہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کولر کون ہے دیکھتے ہیں سرندر کور جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہان جی پنڈا جی میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں میں نے پہلے بھی پوچھا تھا آپ سے پانچ گیارہ ستتر ہے اس کی دیٹو برد پھر سے بتائیں ایک بار پانچ گیارہ ستتر پانچ گیارہ ستتر ستتر سیونٹی 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 اور رات کے ساڑھے دس بجے دیلی کا اس کا بڑھ ہے شاکی شدہ ہے دو بچی ہے لیکن اس کا گرہ جیبن ٹھیک نہیں چل رہا کہا کا جنگ ہے کریں کریں دلی کاador اس نے سورسائیڈ ٹیمٹ کیا نہر میں چھلانگ لگائی کب کیا ہے یہ میں اس نے کیا پرسوں تو بچ گئی ہے وہ اور ٹھیک ہے اس کی جو لائف ہے بڑی جسٹر ہے میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی کھیت کی بات ہے تو کہاں پہ کون سی نہر میں کیا ہے یہ اس نے کیا تھا روپڑ میں پنجاب میں بلکل نہر ہے ہم نے دیکھتا ہے ہاں جی وہاں اس کا تو بہا بہت تیج ہے بہت کیسے بچ گئی ہے بہت تیج ہے آرکل لیکن خوش کی سکتی ہماری کی بچ گئی کنڈلی دیکھتے ہیں ہم تو پھر ان کی اچھے سے کنڈلی دیکھتے ہیں ایک بار آپ نے اچھی بات اچھی ہے تو پھر کنڈلی دیکھ لی آپ نے آپ کا قول بھی لگ گیا ایک بار کنڈلی پڑھنا چاہیں گے ہم آپ پریسان بلکل مت ہوئی ہے بہرے رکھی گا ہم اپائے بتاتے ہیں وہ اپائے کیجئے کیوں ڈسٹرب ہے نومی کشنکاک بھرہم یوک مغا نقشہ تک کنڈلی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر کرک لگن کی کنڈلی ہے ان کی اب بات کرتے ہیں لگن کے سوامی کی تو یہ شینی کی یوتی سے دوتی بھاو میں جا کر بیٹے ہیں اب گروہ ان کی کنڈلی میں بارہ ڈگری کے وقری ہوئے جبکہ مہادثہ کی بات کرتے ہیں تو مہادثہ ان کی کنڈلی میں جو اس سمیں چل رہی ہے وہ چل رہی ہے منگل کی اب سولہ سے شروع ہی ہے اور یہ تئیس تک جانے والی ہے سات ورسوں کی منگل کی مہادثہ ہے اور منگل ان کی کنڈلی کے لگن بھاو میں بیٹھے ہیں یعنی کہ یہ منگلی بھی ہیں اور پتر دوش یعنی کہ کنڈلی کے اندر جو مغا نقشہ ترہے پتروں کو سمر کرتے ہیں دیکھو یہ جو سمیں ہیں ان کے پاس تھوڑا سا من ان کا بالکل اچاٹ رہے گا کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں منگل کی اور منگل کے اندر کہیں راہو آ جائے تو یہ وقتی کو بہت دکی کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ منگل میں راہو من کو بھٹکاتا ہے کچھ نہیں ہیں کوئی اچھا پوری نہ ہونا کرود کا بہت زیادہ بڑھ جانا کرود کے وش میں آخر آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا کرود آدمی کے اس سر چڑھ کر بول جائے اب یہاں پر بیٹی آرانی کا یہی ہوا ہے کہ یہ کرود کے وئے سے اور آپ کو بتا دیں کہ ان کی کنڈلی کے اندر جو چھٹے بھاو کا سوامی ہیں یہ کبھی انٹرچینج کر لیتے ہیں چھٹے اور آٹھوے تو مرتو طلع کشت ہوتا ہے آپ کا دی علیہ آگیا ہے اس لیے بچی بچ گئی آپ کی اپائے کیا کریں آپ سب سے پہلے نو منگلوار تک چولہ پردان کراؤ نو فل لال فل ہوں چاہے وہ سیب ہو یا کوئی چھوٹے فل آج کل چہری وگر آتے ہیں اس پہ چاندی کے ورخ لگا کے مندر بھیجواؤ اور ساتھ میں نو لڈو بھی مندر بھیجواؤ نو منگلوار تک سب سے پہلے یہ اپائے کرو اور ہو سکے تو اس کو تکونا مونگا تامبے کے اندر گلے میں منگلوار کے شکل پخش کو دھارن کرا دو اس سے کیا ہوگا اس کی بدھی من پرسان تجھے گا بالکل پرسان مت ہوئیے گوڈ بلیس ہو جیسے لیے آج اے جی سے بات کر لیتے ہیں تھوڑا سمیں لگا ہمیں انہیں بتانے میں کیونکہ وہ تھوڑی پریسان تھی اس لیے دو ایک کالرز کا سمیں چلا گیا آج اے جی سے بات کر لیتے ہیں بہت بہت ساغت ہے آج اے جی آپ کا جی گروہ جی چرن پرس کلیانو جی آپ کا بتائیں ڈیٹیل بتائیں جی گروہ جی سولہ جولائی انیس سو اچتر سیونٹی ایٹ سولہ جولائی نائنٹین سیونٹی ایٹ صبح کے ساڑھے پاز بجے مہارشتہ اورمڈ آباد جی کیا جان کاری چاہتے ہیں جی گروہ جی پیتری کو مکان کو لے کے ویواز چل رہا ہے کولٹ میں جی اس کے بارے میں پوچھنا تھا کائیسا ہوگا ہمارے چھوٹے چاچا کے ساتھ ویواز چل رہا ہے ہمارا بلکل آپ کو دیکھ کے بتائیں یہاں پر کنڈلی میں آپ کی جی یوگ دکھائی دے رہا ہے کنڈلی آپ نے دیئے وشاکہ نقشت کی کاشی شکل پخش کی ہے سب یوگ کی اب کنڈلی میں آپ کی کالسرف یوگ بنا ہوا ہے سنکپال کالسرف یوگ ہے آنسک گروپ سے بنا ہوا ہے رہو آپ کی کنڈلی کے اندر بیٹھے ہیں ماتا کے گھر میں پتا کے گھر میں کیتو چلے گئے پراپرٹی کو لے کر دسم بھاؤ میں اپنے گھر میں تو وش بیٹھے ہیں کیونکہ مہادثہ جو اس سمجھ کی چل رہی ہے وہ مہادثہ کیتو کی چل رہی ہے اس کی مہادثہ جو چل رہی ہونا جیسے اسی وار اسی تیتھی اسی نقشت اسی یوگ اسی مہادثہ میں جب کوئی ایسا پڑ جائے ورس کنڈلی میں تو ویختی کو ہمیشہ دو چار ہونا پڑتا ہے اب یہاں کوٹ کچھری دسم بھاؤ سرکاری پریسانی اب سرکاری کوٹ کچھری بیواد پراپرٹی سمپکت کی بھومی کرنا کیا ہے آپ نے سندھیا کال کے سمیں منگلوار اور شنیوار کے دن ہنمان چالے سا بجرنگ باندھ تک پڑھو سندر کانڈ کا پارٹ کرو وہ آپ کے لئے بہت ہتھکاری رہے گا دوسرا اپائے آپ نے کرنا ہے گائے کو سوہ سو گرام گڑ سوہ سو گرام بھنے ہوئے چنے نو کیلے مندر میں گائے کو گڑ چنے دینے ہیں نو کیلے مندر میں دینے ہیں اور ایک بار پجاری جی کو رامائن لال کپڑے میں باندھ کر بھینٹ دے دینا اگر آپ سچے ہیں تو جیت آپ کی نشطت ہوگی آپ کی کنڈلی کے ادھار پر بہت اچھا یوگ ہے پستی کا دان دینا وہ بھی دھار میں پستی کا دان دینا سمپتی گئی ہوئی چھینی ہوئی ہڑپی ہوئی باپس ملتی ہے جیسے لیے کسنا چلے یہاں پر تھوڑا سمیں دونوں کے ساتھ ہمارا جازت چلا گیا کوئی بات نہیں ابھی وقت ہو چلا ایک بہت ہی چھوٹا سے بریک کا آپ کہیں مجھ جائی کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں بہت خاص گوڑ لکٹ تو بنے رہی آپ ہمارے ساتھ ملتے ہیں چند پلوں میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے سوا گئتا ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت پسند دیدہ کائر کرم آج کا گوڑ لکٹ چلے بات کر لیتے ہیں گوچر میں باقی راشیوں کی اور طلع راسی سے پرارم کرتے ہیں طلع راسی والوں کے لیے بھائیوں کا سیعیوگ ملے گا بہت دنوں سے نہیں مل رہا تھا نا بہت دنوں سے آپ پریسان تھے ٹینسن میں تھے تو بھائیوں کا سیعیوگ ملنے کے یوگ بن رہے ہیں جیون سیلی میں آپ کی صدھار آ جائے گا دکھاوا کرنے سے مگر آپ کو بچنا ہوگا یہاں رکھیں اس بات کا سوبرنگ کی بات کر لیتے ہیں گلابی رنگ ہے آپ کے لیے اچھے دنگل کی راشی ورکشک راشی کیا کہتی ہے آپ کی آج ویبسائٹ کٹنائیاں پریستیتیاں کا سامنا یہ سب کرنا پڑے گا تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی کٹھین سمیں آتا ہے کبھی کبھی مگر نوکری میں سہیوگی بھی آپ کو تھوڑا سا پریسان کریں گے کوئی بات نہیں اس سے مگر راحت مل جائے گی گلابی رنگ اور سہتیس کان آپ کے لیے بات کرتے ہیں گرو کی راشی دھنو راشی والوں گوچر کی کہتی ہے کوٹ کے چہری سمبندت کارے ابھی نہ کریں تو اچھا ہی ہے کہتے ہیں چھٹیاں بھی چل رہی ہیں ابھی کوئی ویچار ہے تو ابھی نہ کریں تیسی اور وار دیکھ کر ہی کریں کوئی بھی آپ کو اچانک لاب بھی ملنے کے یوگوں کی سمبھاؤ نہ بنی ہوئی ہے جیسے سمیں دیکھ کر انکول سمیں پہی کریں پیلا رنگ اور پانچ کانگ لگتی ہے بات کرتے ہیں اگلی راشی مکر راشی آج بانی وے کرود پر آپ کو اپنی نیانترن رکھنا ہوگا مکر راشی اس بات کا بہت زیادہ دھیان دیں کبھی ان کو کرود آرہا اور آج کی گوچر کی سیتری تو بہت زیادہ پرولہ آپ کے آکشن بات چویتی جو ہے اس کا آپ کو لاب بھی مل سکتا کرود کم کر کر ہی مل گا سو برنگ کی بات کر رہے ہیں نیلا اور رنگ آپ کے لئے ایک بات کر لیتے ہیں کم راشی والوں کے لئے آج سرکاری عدکاری آپ سے پرسن رہیے اچھی بات ہے آپ کے لئے سرکاری عدکاری آپ صبح انگ کی بات کر یں ٹونٹی سیوی چلے بات کر لیتے ہیں آج انتی مراشی مین راشی ان کا نمبر تھوڑا لیٹ آتا آتا آئے کے نئے شروطوں میں بردی ہوگی اس لئے ہم نے کہا نمبر لیٹ آتا مگر آج اچھی بات ہے ان کے لئے آئے کے شروطوں میں بردی کے یوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں آج یاترہ بہار کریں کوئی سفل تاک لے جائیں کسی کام کے لے جائیں کوئی کار آپ کو کرنا ہو تو اس میں آپ کو کامیابی مل سفل رہیں گے اور اور انجران 57 کام کا لئے لکھی چلے دیکھتے اگلے کالر کون ہمارے ساتھ لتا جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا پرنام پنڈی جی کالیان جی آپ پنڈی جی میرے دونوں بیٹا اور میرے دوائی میں اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے کوئی اپائے بتائیے جو دوائی بند ہو جائے ہم لوگوں کی اور میری جن میں تاریخ تو نہیں ہے پنڈی جی میرے بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے دو میں سے کس کی بتاؤ میں بڑے کی بتائیے جی پتر کی ہاں تین ایک چھ ایک نو بیس تُوہ اس تھان درک چھتیز گرہ بلکل بتائیتے ہیں ہست نقشتر کی کنڈلی ہے بچے کی اب آپ کو ایک بار کنڈلی پڑھ دیتے ہیں پھر بتاتے ہیں اس نقشتر کے بارے سبتمی کشن پک شوبن یوگ اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر راہو منگل اور کیتو منگل اور کیتو آگئے دسم باؤ میں راہو کی دشتی آگئی سامنے سے ماتا کے گھر سے اور آنس سکر روپ سے کالسرف یوگ بنا اب سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا آپ نے کالسرف کا آنس اپنے گھر میں کروانا ہوگا گھر کے اندر کالسرف یعند رستہ پیجئے پریاس کیجئے ایک سو پچیس گرام کا چاندی کا سواستک بنا کر اپنے گھر کے اندر کی طرف لگوا دو ابھی منترت کرانا دکھا کر اپنے گھر کے اندر کی طرف ایک سو پچیس گرام کا چاندی کا سواستک ٹانگ دیں ایک ناریل پہ پانچ بار مولی لپیٹیں اور وہ کم سے کم گیارہ سوموار تک شنکر جی کے مندر میں پھینٹ دیں ناغ 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 راؤ پہ سکھے لگو ناریل گون تی چکلی سمان ہوتا ہے اس کو بعد میں بسر جل ٹھیک کریں کال صرف کا انشتان کرائیے گھر کے اندر سکھ سانتی عوش آئیے ایک بار مہا مرتنجا کرائی دیجئے سوالاک مہا مرتنجا ساتھ میں انشتان کی ہوتا ہے وہ کرا لیجئے گا جو روگ ہے ناغ سوتا دور کون ہے مرساد شاشی جی بہت بہت سوالاک ہے آپ نمست گرو جی کالیانو جی آپ گرو جی میں اپنی ننند کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سیدھ پرشن کر سکتے ہیں بہت زیادہ سراب پیتے ہیں اور بچوں سے مار پیت گھر میں کچھ نہیں داتے نوکری میں یہ سید ان کا کام اکاؤنٹ کا تھا فورمس سے پڑے ہوئے بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں بچوں کو بھی اور ننند کو بہت جی بچوں کا بھی دپریشن میں بچے بھی پڑھائی میں بچے نہیں رہی دیکھیں ایک اپی بتاتے ہیں اور آپ کو اپ چار بھی بتاتے ہیں اس کے جھاڑو کھڑی کر نہ رکھیں جھاڑو کبر کر کسی لکلی کبر میں بند کر کر رکھیں کھول کے نہ رکھیں پیچھے کی تسام نور ایریا میں رکھیں اس سے تو جہتی کا جو پریوار کا مکھیہ ہوتا جس کی سورس آب انکم ہوتی ہے وہ ماس مدرہ سے دور ہوتا عاملہ دو ہم نے عدرق اور عاملہ یہ جو بیکٹی ڈرنک کرتا اس کو دینا سلو کر دی کچھ سمی بعد وہ چھوڑ دے گا عاملہ کے اندر وہ گنیا اور ساتھ میں عدرق کے چنوشنے سے یہ لاب دلتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں آج کے مہا اپائے کی ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو مہا اپائے میں بتائیں گے کون سا وہ پھول ہے جھاڑی نمہ پودھا ہوتا اچھا اس کی گلابی اور لال پنکھڑیوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے آج تر لال بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے لال مل جائے یہ پودھا کا جو پتے بھی کام کرتے ہیں یہ پڑا گنکاری ہے ہمارے آئروید میں اس کی بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے مدھومے کے روگیوں کے لئے بڑا فائدہ کرتا ہے اس کے دو فول ایک کپ پانی میں اگلتے پانی میں اُبال لو بڑا شکر ملا آپ جیسے ملاتے ہیں لئے بڑا ہفتاری ہے اس کا اپیوگ کرو یہ کینسر جیسے گھاتک بیماریوں کے لئے بھی اپیوگ میں مانا گیا ہے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آج کے گڑڑڑک ٹپ کی تیجوری کے اوپر یا تیجوری کے اندر لال وستر بچھاؤ اور اس پر گنجا کے بیج رکھنے سے دھن کی پرابطی کے شروط کھولتے ہیں کر لیئے شٹک تو آج کے لئے بس اتنا ہی کال آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہا اپائے گوڑڑ لکھ ٹپ کے ساتھ آپ بنے رہیے سما چار پلس کے ساتھ مجید اجاجت آپ پر راکھ چھت جائے ساتھ کشنا